اچھا جی اسلام علیکم آپ سب کا کیا حال چالے ہیں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی حفاظت میں ہوں گے آج 25 آف اپریل 2022 اور چھے بچ کے ساڑھے چودہ منٹ ہو چکے ہیں ملہ ایٹ وینز ساڑھے چھے ہو چکے ہیں اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ آئی تھوٹ کے دو چیزیں ہیں دونوں کو میں انشاءاللہ جلد کور کروں گا بٹ فور ناؤ چونکہ میرے پاس آٹومیٹک گاڑی ہے تو آج کا ٹاپک ہاو ٹو ڈرائیف این آٹومیٹک کار اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک پروفیشنل بندے کے لیے یہ وڈیو ہے یہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو کہ لرننگ پروسس میں ہے یا اس کا ابھی لرنر لائسنس بنا ہے اور یا وہ بنانے جا رہا ہے اور ان کے پاس آٹومیٹک گاڑی ہے جس کو انہوں نے چلا کے اپنا ایکسپیرینس کین کرنا ہے اور ان کو ایک پروپر لائسنس مل جائے گا جس کے بعد وہ پروپر گاڑی چلاتے رہیں گے سب سے پہلا کام جب بھی آپ نے گاڑی چلانی ہے تو آپ ایک کام کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ یا یہ میں کرنے جا رہا ہوں یا اس میں یہ کر لوں گا یا میں کر لوں گی اور اس میں کوئی ایسا مسئلے والی بات نہیں ہے کہ جس پہ آپ کو ہو کہ یا پتہ نہیں میں کوئی ایسا پہاڑ کاٹنے جا رہا ہوں کہ وہ کل کوئی شاید مجھ سے نہ ہو ٹھیک ہے بڑا سمپل بڑا آسان کام ہے یہ ٹھیک ہے اور سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ آپ کا یہ آپ کا ک کک پٹ ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کی ڈرائوینگ چیئر ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اپنی ہائٹ اپنے View کی لحاظ سےcer współ کاکڑی کی اوپر جا اپا ساتھ گاڑی کے اوپر میں آپ کو ایکسلیاریٹر سے آپ کا بڑک کے لحاظ سے آپ کا فرنٹ ویو کے لحاظ سے ٹھیک ہے اور آپ کا یہ آم ریسٹ کے لحاظ سے ٹھیک ہے ہر چیز آپ کی پرفیٹ بیلنس میں ہو یہ نہ ہو کہ آپ سیٹ اتنی پیچھے کر لیں کہ آپ کا باؤں جو ہے وہ بس بمشکل ٹچ کر رہا ہو ایکسلیڈیٹر کو اور بریک کو ٹھیک ہے یا اگر وہ صحیح ہے تو آپ کا یہ جو یہ ویو آپ کا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ جو سٹیرنگ ہے وہ اس طرح ٹرن ہی نہ لے سکے جو کہ جس میں جب گاڑی چلانی ہے تو آپ نے ٹرن بھی تو کرنا ہے جب ٹرن کرنا ہے تو اتنا آپ کا یہ جو یہ پوشچر ہے وہ اتنا اوپن ہونا چاہیے کہ آپ کو اگر آپ نے ٹرن لینا ہے لیفٹ کرنا یا رائٹ کرنا ہے تو آپ کا بازو کہیں بھسے نہ ٹھیک ہے جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد آپ نے ابھی گاڑی سٹارٹ ہے میں گاڑی کو آف کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ گاڑی آف ہے آپ نے سٹارٹ لیا ٹھیک ہے سب سے پہلے اس والے پروسیجر کا یہ جو تین سے پانچ سیکنڈ ہیں اس کو پورا ہو لینے دینا ہے محلی ایک آپشن یہ ہوتی ہے آپ نے چابی ڈالیا آپ نے اگنیشن آن کیا اور کسی چیز کا بھی ویٹ کیے بغیر تھڑک کر کے گاڑی سٹارٹ کر دی ٹھیک ہے اس طرح آپ نے نہیں کرنا آپ نے سیمپل یہ کام کرنا ہے کہ فور گیمپل آپ نے چابی انزرٹ کی اس کے بعد آپ نے پہلا سٹپ کیا تو یہ پورا جب سٹ اپ ہو گیا اس کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آٹومیٹک گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے you have to first press the brake اور اس کے بعد آپ کا جو یہ ٹرانسمیشن ہے یہ پارکنگ میں ہونا چاہیے اور پارکنگ کے بعد آپ نے گاڑی سٹارٹ کرنی ہے اب جب آپ کی گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ کی نظر اس پورے کلسٹر پہ ہونی چاہیے جس پھر آپ نے جو وارننگ سائنس for example اگر آ جاتے ہیں تو وہ آپ کو پتا ہوں کہ وہ کیا ہیں اور ان کو ٹیکل کیسے کرنا ہے for example یہاں پہ آپ کو یلو کلر کی انجن لائٹ نظر آئے تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے for example ابھی یہ پارکنگ ہے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہینڈ بریک لگی ہوئی ہے یہ اس کا ہے اب آپ نے سب سے پہلا کام کر کے اور جتنا بھی آپ کا یہ ٹرانسمیشن آپ چینج کریں گے that is while pressing the brake for example static گاڑی میں ہے آپ نے سمپل اس کو پارکنگ سے ڈی پر لے کر آنا ہے اور ڈی پر لانے کے بعد آپ نے اس ہینڈ بریک کو اس والے نوب کو تھوڑا سا پریش کرنا ہے اور نیچے لے جانا ہے جب آپ نیچے لے جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے سامنے سے جو اس کا سگنل ہے وہ مونوگرام ہٹ چکا ہے اب یہ والی چیز ایک اور چیز بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہلکی سی بھی یہ اوپر ہوگی اگر سنگل کلک کے اوپر بھی ہوگی تو یہ آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے پروپر اس کو نیچے کر دینا ہے ٹھیک ہے اب جب یہ آپ کام کر لیتے ہیں تو اس کام کے بعد جیسے پہلے یہ آپ کی چوائز ہے آپ نے یہ جو سائیڈ ویو میررز ہیں ٹھیک ہے ان کو پروپر ایڈجسٹ کرنا ہے تین چیزیں ہیں جن کو آپ نے پروپر ایڈجسٹ کرنا ہے رائٹ سائیڈ ویو میررر لیفٹ سائیڈ ویو میرر اور یہ بیک میرر اس چیز کو ان تینوں کو آپ نے اپنے لحاظ سے ایڈجسٹ کرنا ہے اس والے کو آپ نے اس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے کہ آپ کو ایکزیکلی بیک جو آپ کا ویو ہے وہ کلیر ہو جو لیفٹ والا ہے اس کو آپ نے یہ جو آپ کو ڈور نوبز نظر آ رہے ہیں اس اینگل میں سیٹ کرنا ہے جس کا یہ ہو دے گا کہ آپ کو اپنی گاڑی کا بوڈی بھی نظر آ رہی ہے پلس آپ کے پاس اتنا ویکیوم ہے اتنی سپیس ہے جس میں آپ پیچھے سے آنے والی گاڑی کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ادھر بھی آپ دیکھیں ڈور نوبز نظر آ رہے ہیں پلس بیک فیو آپ کو اکورٹنگلی نظر آتا ہے جب یہ تینوں شیشے سیٹ ہو جائیں تو آپ نے گاڑی آ کے سٹارٹ لینی ہے اگر یہ شیشے آپ کے پاس نہیں ہیں تو برائی مہرواری ہیں سب سے پہلے ان شیشوں کو لگوا لیں اور اس کے بعد آپ نے گاڑی چلانی ہے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آٹومیٹک گاڑی چلانا is the most easiest جب آپ یہ چیزیں کر لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی آپ کے ڈی پہ ہے کلسٹر آپ کو ڈی پہ شو کر رہا ہے ہینڈ بریک آپ نے چکر چکے ہیں آپ نے بریک پہ آپ کا پاؤں ہے آپ نے بریک سے پاؤں ہٹانا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی آگے چلنا شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ نے سمپل گاڑی چلانی ہے اس میں ایک اور چیز آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آٹومیٹک گاڑی کے اندر آپ کی یہ محترم ٹانگ جو ہے اس کے مزے ہے اس نے خالی آرام کرنا ہے آپ نے یہ کام نہیں کرنا کہ رائٹ والے سے یہ اس کو دیمونسٹریٹ کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا آپ نے یہ نہیں کرنا کہ رائٹ والے پاؤں سے آپ ایکسلیٹر دے رہے ہوں اور لیفٹ والے پاؤں سے آپ بریک مار رہے ہوں آپ یہ کام نہیں کریں گے یہ ٹوٹل غلط ہے آپ نے سمپل ایک کام کرنا ہے اس محترم ٹانگ کو سکون میں رکھنا ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ بس آپ کے ساتھ کباب میں ہڈی ہے اس کا اور کوئی کام نہیں ہے آپ نے جتنی گاڑی چلانی ہے آپ نے رائٹ پاؤں سے ایکسلیٹر دینا ہے رائٹ پاؤں بریک دبانی ہے رائٹ پاؤں آپ یہ کامبینیشن لیفٹ رائٹ والا کریں گے آپ کو گاڑی چلانا بہت مشکل ہو جائے گا یہ سب ہونے کے بعد اس میں میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کا کمپلیٹ پوشچر جو ہے آپ نے فرنٹ ویو آپ کو کلیر نظر آئے آپ کے بریک آپ کا ایکسلیٹر اور آپ کا جو بریک ہے وہ آپ کا بلکل کلیر ہونا چاہیے پاؤں پورا کا پورا ایزلی ٹچ ہو رہا ہو آپ یہ نہ ہو کہ اتنا آپ پیچھے کر لیں اور آپ کا پاؤں بڑی مشکل سے آگے جا کے پہنچ رہا ہو تو آپ کے لئے چلانا مشکل ہو جائے گا سیٹ ایڈجیسٹ کرنا آگے پیچھے کے لحاظ سے اور اپنی بیک کے لحاظ سے اپنے اینگل کو بنانا سیٹ کے جس میں آپ ایزلی بیٹھیں ہوں آپ کو دیکھت نہ ہو نہ زیادہ لیٹے ہوئے ہوں نہ زیادہ بلکل آپ سٹیرنگ کے اوپر جھکے ہوئے ہوں اس طرح آپ نے نہیں کرنا بڑا پیسفل آپ نے اپنا پوسچر بنانا ہے سائیڈ بیو میررز آپ نے اپنے لحاظ سے سیٹ کرنے ہیں سیٹ کرنے کے بعد بیک بیو میررز کو آپ نے اپنے لحاظ سے سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ سٹارٹنگ فرم دی رائٹ یوں جاتے ہوئے لیٹھ تک یہ آپ کا کمپلیٹ اور یہ بیک بیو سے آپ کا بیک یہ سارا آپ کا ویو کلیر ہو جاتا ہے جب آپ کا ویو کلیر ہو جاتا ہے تو آپ آرام سے گاڑی سٹارٹ لے سکتے ہیں ایک اور کام آپ نے ضروری کرنا ہے کہ فرنٹ کے اوپر بھی آپ کر لیں اچھی بات ہے فرنٹ کے اوپر آپ ایل کا مونوگرام بڑا سا لگا لیں ٹھیک ہے آگے آنے والوں کو بھی پتا ہو اور بیک سائیڈ کے اوپر بھی وہ بیک سائیڈ کے اوپر بھی ایک ایل لوگوں کا آپ نے ایک وہ سٹکر لگا لینا ہے جس سے پیچھے آنے والے گاڑی کو بھی پتا ہو کہ یار ایک لرنر بندہ جو گاڑی چلانا سیکھ رہا ہے ہی اس ڈرائیونگ یا شیئی اس ڈرائیونگ تاکہ وہ بھی محتاط ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ سارے کام آپ نے کر رہی ہیں اور انشاءاللہ آپ گاڑی چلانتے رہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا آٹومیٹک گاڑی کا مینول گاڑی سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے مینول گاڑی کا انشاءاللہ میں کسی اپنے دو سے بال سے کہتا ہوں مینول گاڑی مجھے پکڑا دے تو میں انشاءاللہ اس کا بھی بتا دوں اس میں بھی خالی فرسٹ گیر کو سے سٹارٹ دینا پہلا جو سٹپ ہے وہ سٹارٹ ایک دفعہ گاڑی ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کی بھی کچھ پوائنٹس یہ ہی ہیں جو آٹومیٹک گاڑی میں چلتے ہیں اور کچھ پوائنٹس ہیں جو گیر لگانے کے لحاظ سے اور بریکنگ کے لحاظ سے تھوڑا مختلف ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ کریں گے تو یہ تھا آج کا ویلوگ امید کرتا ہوں کہ وہ سب لوگ جو گاڑی سیکھ رہے ہیں سیکھنا چاہ رہے ہیں لرننگ پروسس میں ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو تھی آئی ہوپ کہ ان کو سمجھ آئیے ہوگی کوئی اور سوال ہو تو دو لیٹ می نو اور چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں راہ چلتے ہوئے سائننگ آؤٹ اللہ حافظ